پاکستانی امریکن کمیونٹی کی ممتاز آرگنائزیشن فائیڈ نے نیو یاک میں خواتین ہسٹری کا دن منایا جس میں ایسی خواتین کے خدمات کو سراہا جنہوں نے معاشرے میں اپنی خدمات کے عوض دنیا میں نام کمائیا پروگرام میں نیو یاک اسیمبلی میمبران، بزنس کمیونٹی، پلائی تنظیموں کے علاوہ پاکستانی امریکن خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی جس طرح کے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے خواتین کو اس طرح کے سورسز نہیں مل پاتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اتنی امپاورز نہیں ہوتی جس طرح سے مغیرد میں خاتون جو ہے وہ مرد کے ساتھ مرد کے ساتھ ملاکتے چلتی ہے لیکن جو پاکستان کی جو اوبرسیس ہوتی ہے جو تارکینی میرا نام سمینہ حیدر ہے آج ہم یہاں پہ فائٹ کی انویٹیشن پہ آئے ہیں انہوں نے ممن ہسٹری سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان ساری عورتوں کے ساتھ جو پاکستانی کمیونٹی میں یہاں پہ اپنا ایک وقام رکھتی ہیں اور ہم ان کو شیروز کہتے ہیں رحمان الرحیم کیسر بھٹا آج فائٹ نے ایک زبردست پروگرام وومنس رائٹس کے حوالے سے ارینج کیا ہے جس میں ہوتیم کے حقوق میں بات کی گئی ہے ہوتیم کو آگے مستقبل میں اپنے آپ کو سنبھالنے کے حوالے سے اور کام کرنے کے حوالے سے اور پاکستانی ہوتیم مسلم ہوتیم دنیا کی ہوتیم اپنے حقوق کے لیے اپنے اپنے تمام چیزوں میں رہتے ہوئے اپنا اپنا جو ہے حق ادا کریں اسلام علیکم میرے نام شبانہ حسین ہے ہم لوگوں نے آج یہاں پہ وومن سیلیبریشن جے ہم نے یہاں پہ سیلیبریٹ کیا ہے ہماری ارگریشن کا نام ہے فائٹ راکٹر سبا فرد جو ہیں ان کی فاؤنڈر ہے اور میں بورڈ آف ڈریکٹر میں ہوں میرے ساتھ سمیرا نور ہے سفورہ وسیم ہیں کیسر بھٹا ہیں اور راکٹر سبا ہیں ہم لوگ مل کے کام کرتے ہیں آج ہم نے بہت ہی اچھا پنجاب ریسٹرٹ کے اندر بھی ایک پروگرام ارگریز کیا ہے جس میں سارے افیشلز آئے ہیں میر کے افیشیت کے شناز آئی ہیں اور بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ہم لوگیں سب کو شیروز دیئے ہیں سائٹیشنز دیئے ہیں اور سب کو ہم نے آنر دیا ہے تو ایسے ہی ہم اچھے چھپروگرام کرتے رہیں گے آپ لوگ ہم اسپورٹ کریں پروگرام کی منتظم گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی پروفیسر ڈاکٹر فرہت سبا نے کہا کہ ہم پاکستان کا چہرہ ہیں اور خواتین کو اپنا کاروبار شروع کر کے مالی طور پر مستحقم ہونا ہے اور پاکستان کی سلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر فرہت سبا ہے میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے اور میں یہاں پر بروکنگ کالیج میں انٹرنائیشنز بزنس پر آتی ہوں آج ہم جس پلیٹ فارم سے ویمن کو سیلیبریٹ کرنے آئے ہیں ہم نے کمیونٹی کے اندر وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنا مارک ثابت کیا ہے یا کچھ اکنالیجمنٹ ہے کچھ کنٹریبیوشن ہے ان کو لے کے ان کو سٹیج پل آ رہے ہیں ان کی سٹوریز شیئر کر کے ہم ینگ گرلز این ینگ ویمن کے لیے اس میسیج دے رہے ہیں کہ ہم مل کے امپاور ہو جائے تاکہ یہ ورلڈ سب کے لیے ایکوٹیبل رہنے کے قابل دنیا ہو اور ہم مائنورٹی ویمن کے لیے بھی بزنس اپسنس بھی لے کے آ رہے ہیں جو کہ ہم فیوٹر میں آپ سے شیئر کریں گے تینکیو ویری مچ پاک میئر کے ایڈوائزر اتیہ شہناس نے کہا کہ ہمارے پاس خواتین کے لیے پروگرام موجود ہے اور پاکستانی خواتین کو آگے بڑھ کر ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے مائی نام اتیہ شہناس ایم مسلم اومن لیزن این میئر آفیس فر آل بوروز جب آپ کرنید اور مہنسynہ باکستانی ممشن جو کار کبار کباری کیمیت پاکستانی خواتین جو جو کباری جو کباری جنوی عوری ہمارے سے ہرارے اور ہرارے اور ہمارے میں سے ہرارے لاشتا ہے تکрашہ پاکستانی اور امار کیابلہ ناکہ پاکستانی اور امریکن تیس فورا میں جاملہ ممتی نہیں ہے جو معلومتا ہے اس سے سوچتے ہیں یہ کچھ سوچتے ہیں انہیccریہ کی ظہاری ہے کی طریقہ کے سئل سے سبب کی اس طریقہ کیا سب سے کہیں ایشتر حکرہ اس سے اس سب سے زندہ جنفر راج کمار ایسی این سب نے اس لئے جوانا سب سے ایسی ایسی طرح اس سے ہی دیگر اس کے لئے ہم دوسرے میں جو براس تلہیر کے لئے قادرت جوز عشتاء پاکستانی جو زندہ جوز ہم نیارک مجرد by many of you are in this room i originally my family is from mott xem pakistan so my roots are very strongly panjabi and it gives me great joy to see the women of our community succeeding here in new york city our community is successful in all fields here in new york city in medicine in law in finance and now it is time for us and the women of our community اسلام علیکم میں گلناز احمد میں یہاں پہ آج ویمن امپارومنٹ کا جو یہ ایونٹ ہے اس میں شامل ہوں میں ویمن امپارومنٹ کے دفن سے یہ کہوں گی کہ تمام خاص طور پہ جو اہل خانہ ہے پیرنٹس اور ان کے شوہر اور ان کے بھائی وہ اپنے خواتین کو انکرش کریں کہ وہ باہر آئیں اور ہر فیلڈ میں چاہے وہ پروفیشنل فیل ہو یا پولیٹیکل فیل ہو یا کوئی سوشل ایونٹ کو اس میں خواتین کو آگے سے آگے آنے کا محق دے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کریں شاہد خان ہے اور ہم آج ایک پاکستانی نون پروفیٹ آرگنیزیشن جس کا نام فائیڈ ہے جو کہ اوٹوں کی ترکی اور ان کی خلاہ محبود کے لیے کام کرنا ہے اس کے پروگرام میں ہم لوگ آج حصہ لے رہے ہیں اس پروگرام کی تعلیم یہ ہے کہ کیونکہ امریکہ میں بلیک اسٹری آف کمنٹ کھلیبریٹ کیا جاتا ہے تقریبا پشنے سو ساتھ سے تو ہم پاکستانی عورتوں نے یہاں پر سوچا کہ کیونکہ ہم بھی اپنا پاکستانی جو عورتیں ہیں ان کی خلادہ موت کے لیے ان کی ڈیویلمنٹ کے لیے ان کی خلقی کے لیے کام شروع کریں گے ہم نے شیطان رجیم جس کے لائے رمانی رکیم تیرا نام ہینا رحمان ہے اور ہم آپ یہاں پر جو ہے بومن ایم پاورمنٹ کا یون ڈاکٹر سبا فرہد کی آرگنیزیشن فائیڈ کے تحت یہاں پر ہم سب موجود ہیں خوبصورت سی تقریب جو ہے وہ جاری ہے میں والدین فاؤنڈیشن کی سی او ہوں پریزیڈنٹ ہو فاؤنڈر ہو جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں مگر ہم والدین فاؤنڈیشن کو لے کر چلتے ہیں جس کا ایک جو اس وقت بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا ہوا ہے وہ میٹرموریل سرویسز ہے پروگرام کے دوران روایتی ڈھول کی تھا پر پاکستانی دھنے بجائے گئیں جن کو سراہا گیا فلاحی تنظیم کے پروگرام کی معونت کیسر بھٹا کے علاوہ سفورہ وسیم سیدہ شبانہ حسین اور سمیرہ نور نے کی